دوستو یہ آج کی ویڈیو میں کندے جوڑنے کے بعد ہم اس کی کالر کی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے کندوں کی سلحی لگا لیتے ہیں یہ ریکھیں اس میں تین سوتر سے لے کر آدھے انچ تک آپ نم دیں گے بیک میں یعنی نیچے والی سیڈ میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فرنٹ کے کندے کو ذرا معمولی سا ٹیٹ رکھیں تو خود بخود نیچے نم بنتا جائے گا یہ زیادہ سے زیادہ تین سوتر یا آدھے انچ سے زیادہ آپ نے نہیں دینے یہ نم دونوں سائیڈ میں اسی طرح آپ سلحی لگا لیں جس طرح میں نے لگائی کندے سلحی لگانے کے بعد استر میں بھی اسی طرح آپ سلحی لگائیں جس طرح آم کپڑے میں لگائی ہے استر میں یا بیک کندے کو اوپر رکھیں یا فرنٹ کے کندے کو دونوں سیم ہی بات ہے بس اسی طرح اس میں بھی آپ معمولی سا نم دے رہی ہیں ملتا جائے گا دونوں سائٹ کے کندے مکمل ہونے کے بعد اسے پریس کرنے اگر آپ کے پاس اسی طرح کا سٹینڈ نہیں ہو تو آپ کسی موٹے کپڑے کو فولڈ کر کے اسے بھی آپ پریس کر سکتے ہیں مگر ضروری یہ ہے کہ ایسا کپڑا ہو جس پہ اس لیے لگانے سے آپ کا ہاتھ نہ جلے آئیے ہم اسی پہ آپ کو پریس کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں اس تر پیس لگانے سے پہلے آپ اس لیے چیک کر لیں معمولی سی بھی گرم ہوتا ہو صحیح ہے اگر بہت زیادہ گرم ہوگی تو اس طرح آپ کا خراب ہوگا اور آپ کی ساری محنت جو ہے وہ عباس ہوگی اس طرح دوسری سیٹ پہ بھی اس طرح کو آپ پریس کر لیں اس طرح دوسری سیٹ پہ بھی اس طرح کو آپ پریس کر لیں اب سیدھی سائٹ سے میں تو اس پر اسکوٹ پہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ریس کا یا چمک کا یا جلنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تو میں ایسے ہی اوپر اس لیے لگا رہا ہوں آپ نے کارٹن کا کپڑا اوپر بچا کے اس لیے لگانی ہے اب کالر کے لیے میں حالے کو پہلے کچھا کر دیتا ہوں اس میں کچھے لگا دیتا ہوں تاکہ کالر اور یہ حالے میں استر اور کپڑا جائے دونوں ایک ہی ساتھ جڑے رہیں اور مجھے کالر بنانے میں اور لگانے میں آسانی ہو تیرے کے میں درمیان سے یہ ٹانکیں شروع کروں اسی طرح آپ نے بھی لگا لینے اس میں یہ خیال کرنے کہ استر اور کپڑا جائے بلکل برابر ہوں نیچے استر کو انہی ٹانکوں میں آپ نے گیر لینے دیکھیں نیچے سے بھی آپ کو دیکھیں نظر آ رہے ہیں استر اس کو ابھی میں نے گیرہ ہوئے حالے کی صفحیہ آپ کر لیں جو تار وغیرہ نکلے ہو یا معمولی کمی زیادی ہو اس کو ابھی آپ سیٹ کر لیں اب کالک بنانے کے لئے اس پہ مارک لگانے مارک پہلے میں الٹی سائٹ پہ لگاؤں گا اسی طرح ہاف کے پاس آپ نے کراس فوٹ رکھ دینا ہے اور اسی طرح آپ نشان لگا دیں جس سے میں لگا رہا ہوں یہ ہاف ایک انچ ایک سوٹر ہے ہمارے پاس پونے دو انچ یہاں پہ آ رہا ہے اور ایک انچ اس کا سٹینڈ ہے یہاں پہ بھی آپ نے اسی حساب سے نشان لگانے جس طرح وہاں پہ تھے اور بلکل ناب سے لگانے یہ ایک انچ ہمارے پاس سٹینڈ ہے اسے بین بھی کہہ سکتے سٹینڈ بھی مگر کوٹ میں بین نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم سٹینڈ کہیں گے یہ جو سیدھی سائٹ ہے اس پہ بھی آپ اسی طرح نشان لگا دیں جس سے میں لگا رہا ہوں تاکہ کالر لگاتے وقت آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو مگر مگر مگر